بانی پی ٹی اے کو تو ریلیف مل گیا کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستے ملیں گی کیس کی آر سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی پیپلز پارٹی نو لیگ اور جے یو آئی نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کی مخالفت کر دی ججز نے بھی وکیل سے تابر توڑ سوالات کیے عدالت میں چیف جسٹیس اور جسٹیس منیب اختر کے درمیان مقالمہ بھی ہوا سوہی رشید ریپورٹ کریں گے پریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستے نہ ملنے کے خلاف اپیل پر سما تیرہ رکنی بینچ میں شامل جج سائبان کے سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی سے تابر توڑ سوالات متاظر ریمارکس بھی دیتے رہے جسٹیس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان کی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت تسلیم کر لی تو مخصوص نشستوں سے انکار کیسے کر سکتا ہے جسٹس جمال منوخیل نے نمارکس دیئے بلے کا نشان واپس لینے والے فیصلے کی غلط تشریق کی گئی آزاد ارکان پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے عوام نے آزاد امیدواروں کو نہیں ایک پارٹی کو ووٹ دیئے کیوں نہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں جسٹس اتر منلہ بولے ووٹرز کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیق کی جا سکتی تھی عوام کو کسی طور پر ڈس فرنچائز نہیں کیا جا سکتا اور یہی ڈیوٹی تھی الیکشن کمیشن کی یہ ٹیکنکیلٹیز اور ان کے ذریعے اس عوام کو ان کے حق نہیں لیا جا سکتے تھے اور اسی غلطی کو خود درست کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو جسٹس عرفان سعادت نے کہا جس نے الیکشن نہیں لڑا وہ اب سیاسی جماعت کیسے کہلائے گی اس میں کوئی آزاد شامل بھی ہو جائے تو میرے خیال میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے وکیل کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کاغذ کے ایک ٹکڑے کی بنیاد پر کیسے ماننے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت ہو گئی ان سارے مسائل پر پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے ہر چیز کے لئے سپریم کورٹ کیوں ہیں آٹیکن اکاون کے مطابق نشستے خالے نہیں چھوڑی جا سکتی ایک موقع پر چیف جسٹس نے ساتھی ججس کو وکیل سے سوالات کرنے سے روکا تو جسٹس منیب اختر نے ان رماغ کو غیر ذمہ دارانہ کرا دیا اور کہا سوال کرنا ہر جج کا حق اور اختیار ہے سنی اتحاد کونسل کے وکیل منگل کو بھی دلال جاری رکھیں گے